ایک سنار کی دکان میں چور داخل ہوا اس نے سونے کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ سنار نے دیکھ لیا اور اس کو مارنے لگا وہ چور کو مار ہی رہا تھا کہ دکان میں ایک عورت داخل ہوئی جو دراصل چور کی ساتھی تھی اور وہ اس چور کے ہاتھ پاؤں چومنے لگی سنار یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس نے عورت سے پوچھا کہ یہ تو چور ہے میری دکان سے چوری کر رہا تھا اس عورت نے سنار کو کہا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یہ تو بہت پہنچے ہوئے ولی اللہ ہیں پورا شہر ان کے نام کی قسمیں کھاتا ہے اور تم اس کو پیٹ رہے ہو سنار نے اس چور سے معافی مانگنا شروع کر دی کہ مجھے معاف کر دو میں اپنے کام میں اس قدر مشغول ہوں کہ مجھے باہر کی دنیا کی خبر ہی نہیں ہے اس چور نے کہا کہ کوئی بات نہیں انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے یہ لو میرا کرشماتی رمال اپنے چہرے پر پھیرو خدا تمہیں معاف کر دے گا سنار بیچارہ نے رمال اپنے موں پر پھیرا تو وہیں بے ہوش ہو گیا اور وہ چور اور وہ عورت دونوں سنار کی دکان خالی کر کے چلے گئے اس واقعہ کو چار سال گزر چکے تھے سنار اپنا نقصان بھول چکا تھا کہ ایک دن کچھ وردی میں ملبوس اہلکار اس چور کو پکڑ کر سنار کے پاس لے آئے سنار نے اس چور کو فوراں پہچان لیا وردی والوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے چور کو پکڑ لیا ہے اب ہمیں بتاؤ اس نے تجھے کیسے لوٹا تھا سنار بتانے لگا کہ اس نے ایسے ایسے لوٹا تھا رمال دیا تھا جو میں نے موں پر لگایا تھا میں بے ہوش ہو گیا تھا اور یہ مجھے لوٹ کر چلے گئے تھے وردی والے اہلکاروں نے ایک رمال دیا اور سنار کو کہا ہمیں یہ رمال ویسے ہی اپنے موں پر رکھ کر بتاؤ سنار نے وہ رمال پکڑا اور موں پر لگا کر دکھایا ہی تھا کہ سنار بے ہوش ہو گیا اور وہی چور اور اس کے وردی والے ساتھی موسیقی